کشمیر میں ہند نواز جماعتوں کو ہمیشہ نظریاتی چیلنج کا سامنا رہا ہے علاہدگی پسند انہیں دلی کے ایجنٹ کہتے رہے اور حکومت ہند انہیں نیم علاہدگی پسند کہتی رہی گزشتہ برس پانچ اگست کی صبح جب حیران کن اعلان ہوا تو گہوں کے ساتھ گڑ بھی پس گیا علاہدگی پسندوں کے ساتھ ساتھ درجنوں ہند نواز سیاسی کارکن اور ان کے رہنما قید کیے گئے بیشتر کو رہا کیا گیا ہے لیکن اب وہ حساس معاملات پر بات نہیں کرتے پچھلے سال کے واقعات کی پیداوار سیاسی جماعت اپنی پارٹی کے سربراہ کہتے ہیں کہ پھل وقت سیاسی سرگرمیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے سیاسی لیڈر آج آپ کے سب کھلے ہیں آج تو بند نہیں ہے آپ نے گھروں میں بیٹھے ہیں پولیٹیکل ایکٹیوٹی کیوں نہیں کریں وہ بہتر جانتے ہیں کیوں وہ ان کی سیاست ہے ہو سکتا ہے چپ رہنا ان کی سیاست ہے باقی میں یہ مانتا ہوں دیولیمنٹل ورک سفر کر گئی ہیں یہاں کوئی دیولیمنٹل ورک نہیں ہے جس کا پرامیز کیا گیا تھا کہ انڈسٹرالائزیشن ہوگی یہ نوجوان فلسٹریٹ فیل کر رہے ہیں ان کو ایوی نیوز نہیں دیکھ رہے ہیں کشمیر کی سب سے بڑی اور پرانی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے رہنما فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے ایک سال کی خاموشی کے بعد جمہور کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے کا محتاط مطالبہ کیا ہے تاہم نیشنل کانفرنس کے دیگر رہنما کہتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ خودمختاری کی بحالی کے لیے بھی پرامن کوششیں کرتے رہیں گے ہم جی تکر لیں گے ان سے پورے عظم کے ساتھ ساری دنیا جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں اور دیکھتے آئے ہیں جو جمہور پسند ملک ہیں سب نے کسی نہ کسی وقت ہمارے حق کی آواز جو ہے اس کا ساتھ دیا ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا ملک ہو چاہے اقوائے مددک بزاعت خود ہو ان کے باقی ممران ہو اور میں سمجھتا ہوں جس راستے پہ مرکزی سرکار چل رہی ہے اس سے ہمیں تو زخم لگیں گے ہی لگیں گے لیکن بڑا نقصان ہندوستان کا ہوگا مبسرین کہتے ہیں کہ سیاست حاشیہ پر ہو اور سرحدوں پر تناہ ہو تو عام لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کوئی کشمیری زی شو شخص جو ہے زی ہو شخص جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا مگر اگر کچھ ہوتا نہیں ہے دنیا اگر چھپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اس مسئلے کی طرف کوئی جان نہیں دیا جا رہا ہے تو دنوار میں بھی دیسولیوشن یہ ایک ڈسپریٹ جسے میں کہتا ہوں جب میں ڈسپریٹ ہوتا ہوں فرسٹیٹ ہوتا ہوں بلکل تب ہاں میرے دل سے آواز نکلتی ہے کہ جنگ شاید اس کا علاج ہو جائے ایسے وقت جب کشمیر کی سرحدوں پر تناؤ ہے اور عام زندگی پر خوف تاری ہے سیاست جب بھی بحال ہو عام تاثر یہی ہے کہ پچھلے سال کے فیصلوں نے کشمیری سیاست کا ڈی ای نے ہی تبدیل کر دیا ہے کشمیر میں ہمیشہ سے ہن نواز سیاستدانوں کو لوگوں کی ناراضگی کے چیلنج کا سامنا رہا ہے لیکن گزشتہ برس پانچ اگست کو جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو اب لوگوں کی اور حکومت ہند کی ناراضگی کا سامنا ہے ریاض مسرور بی بی سی نیوز سرینہ